اصل میں مسئلہ یہ ہے میرا مذہب میرا عقیدہ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی کے لحاظ سے آپ کی طرف بلا تمہید اصالتن یعنی متلکن گفتگو کرتے ہوئے یا کوئی یہ سوال کرے کہ حضرت سیدہ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی کی طرف خطا کی نسبت کرنا چاہیے جائز ہے تو میرا یہ جواب ہے نہیں چاہیے جائز نہیں اور میرا یہ مذہب ہے بے خطا بے گناہ سیدہ ظہرہ رضی اللہ عنہ اور اللہ کا فضل ہے ہم نے کبھی زندگی میں ایک بار بھی ایسی نسبت نہیں کی ابتدان یعنی متلکن گفتگو یا سوال کے جواب کے اندر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ کیا باغ فدق کا ذکر کرتے ہوئے اس موضوع میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کی طرف خطا یعنی خطا اجتہادی کی نسبت اپنے طور پر کرنی چاہیے تو میرا اس پر بھی جواب ہے بے خطا بے گناہ سیدہ ظہرہ رضی اللہ عنہ کہ ہم باغ فدق کا مسئلہ بتاتے ہوئے اسی طرح بتائیں گے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ آپ نے حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مطالبہ فرمایا اور حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائی تو سیدہ پاک رضی اللہ عنہ وسلم اللہ علیہ آپ سن کے خاموش ہو گئیں اور آپ نے اس حدیث کو قبول کر لیا باغ فدق کے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے بھی ہمیشہ سے ہمارا یہی اسلوب ہے اور اسی کو ہم پروموٹ کرتے ہیں اور یہی ہمارا جواب ہے کہ اس موقع پر بھی لفظ خطا کی نسبت کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ نسبت کی جائے بلکہ اس وقت بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے تیسرا مرحلہ جو ہے جہاں کی بات ہے اس مرحلے کی طرف کسی کی توجہ نہیں اور بار بار توجہ دلانے کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ باغ فدق کا مسئلہ تو یوں بھی بیان ہو سکتا ہے تو اس میں تو لفظ خطا بولنے کی ضرورت ہی نہیں اور دکھاؤ کہ کس نے سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کے فدق کے مطالبہ کو خطا کہا ہو خطا اجتہادی کہا ہو یہ دکھاؤ کس نے کہا ہے تو میں کہتا ہوں میں خود اس کا قائل نہیں میں اور کسی کا کیا دکھاؤں یعنی اس مرحلے میں تو ہم خود اس بات کے دعوے دار ہیں کہ کہا جائے گا کہ سیدہ پاک رضی اللہ عنہ نے سنا قبول کر لیا اصل موضوع اس سے اگلا ہے جس کی طرف توجہ نہیں کی گئی اب پہلے دو مرحلے اس پر مثلا میرے بڑے واجبول احترام ہیں حضرت پیر سید ارشد سید کازمی شاہ صاحب ان کی ایک تحریر مجھے نظر آئی تو وہ اس دوسرے مرحلے پر ساری گفتگو کر رہے ہیں اور اس میں تو میں خود قائل نہیں لفظ خطا بولنے کا آگے اس میں رجوع کا کیا مطلب ہوگا نہ بولا ہے نہ بولنائٹ اس میں جائے سمجھتے ہیں بات یہ ہے کہ جب تیسرا مرحلہ ہو کہ فدق کے موضوع کو بیان کرتے ہوئے روافظ سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کی معصومیت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوں کہ چونکہ سیدہ تو معصومہ ہیں اور ابو بکر غیرے معصوم ہیں سیدہ رضی اللہ عنہ معصوم ہیں اور ان کے روافظ کے نزدیک معصومیت کا مطلب یہ ہے کہ خطا اجتہادی بھی ممکن نہیں یہ ان کے اصول کے مطابق کچھ لوگوں کے اس پر بھی وہم ہے کہ ادھر تم فرق کرنا چاہتے ہو اور ساتھ خطا سے مراد خطا اجتہادی لیتے ہو تو بات مقابل کے اصول پر کی جاتی ہے ہمارے نزدیک جو ہے وہ خطا اجتہادی جس کے اندر بقا نہ ہو وہ نبوت کے بھی منافی نہیں لیکن ان کے نزدیک جن سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے ان کے نزدیک معصوم ذات یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ خطا اجتہادی بھی نہیں کر سکتی یہ ان کا موقف ہے تو اب اس کو وہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ عنہ معصومہ ہیں اور آپ سے تو ممکن ہی نہیں خطا یعنی یہاں تک کہ خطا اجتہادی تو آپ کا مانگنا ہی یوں تھا کہ جیسے قول نبی علیہ السلام ہے یعنی قول فرمان سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جو مطالبہ فدق کے بارے میں جو لفظ اس فرمان میں بولے جا رہے تھے مطالبہ کے اندر وہ لفظ فرمان نبی کی طرح ہیں جیسے فرمان نبی میں احتمال خطا نہیں تو یہاں بھی احتمال خطا نہیں تو آگے سن کر فرض تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس پہ عمل کرتے جیسے فرمان رسول علیہ السلام پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے تو چونکہ انہوں نے عمل نہیں کیا لہٰذا معاصل اللہ وہ ظالم قرار پڑ اور جو ظالم ہوتا ہے وہ خلیفہ نہیں ہوتا اس بنیاد پر انہوں نے باقاعدہ دلیل بنائی ہوئی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ماذا اللہ خلیفہ ہونے کے اہل ہی نہیں کیونکہ انہوں نے سیدہ معصومہ رضی اللہ عنہ کے فرمان کی قدر نہیں کی اور مانگنے پر ان کو فدق نہیں دیا جبکہ مانگنا جو ہے وہ معصوم کا قول ہے جہاں پر خطا کا امکان ہی نہیں اور آگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ نہیں دے رہے تو معاذ اللہ وہ ظالم ہے یہ مقام ہے کہ آگے جواب کیا دینا ہے حضرت سیدنا محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو تصفیہ کا کلام ہے سارے لوگوں کو میں نے کہا کہ جب انہوں نے ایک دلیل کے جواب میں وہ گفتگو کی ہے تو اسے جواب بنا کے گفتگو کرو اسے مطلقن نہیں کہ مطلقن جیسے معصومہ کا مطلب بتایا جاتا ہے اسے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ دلیل مخالفین دیتے ہیں اور میں اس کا یہ جواب دے رہا ہوں تو مخالفین کی دلیل یہ ہے کہ معصومہ کے لفظوں میں امکان خطا نہیں چونکہ ان کے بارے میں آیت تطہیر آئی ہوئی ہے اور دوسری طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غیر معصوم ہیں تو اس بنیاد پر معصومہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام میں جب امکان خطا ہی نہیں تو دوسری طرف پھر ظلم ہے اور ظالم بندہ خلیفہ نہیں ہو سکتا اس کا جواب دینے کے لیے مجبوراں حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو معصومہ اور غیر معصومہ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے یہ بتانا پڑا کہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ معصومہ نہیں اور معصومہ نہیں کا آگے جو مطلب ہے اس میں یہ ہے کہ امکان خطا ہے جو کہ ہم اس کی تشریح میں کہا کہ جو ماضی کے لحاظے جس میں امکان خطا ہے پھر وہ امکان بمانا وقوع ہے اب ایک ہے کہ مطلقا کوئی سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خطا کی نسبت کرے تو وہ نہ پہلے مرحلے میں جائز ہے نہ دوسرے میں جائز ہے یہ تیسرا مرحلہ ہے اور یہاں مقام ہے مقام جواب مقام جواب کے تقاضے جب الزام کا جواب دیا جا رہا ہو تو وہ عام حالات کے علاوہ ہوتے ہیں کہ جو بات عام حالات میں کرنی مناسب نہ سمجھی جائے بعض ایسی باتیں مقام جواب میں ان کو کرنا جائز سمجھا جاتا ہے تو اس بنیاد پر جواب کے اندر آ کر کہ جب پورے دین پر روافظ اعتراض کر رہے ہیں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو آڑ بنا کر کہ چونکہ یہاں امکان خطا نہیں تو پھر ابو بکر صدیق ظالم ہے پھر وہ خلیفہ نہیں پھر ان کا جمع کردہ وہ قرآن صحیح نہیں اب یہاں پر یہ ہے کہ حضرت پیرمیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں امکان خطا ہے لہذا صدیق اکبر ظالم نہیں ہے لہذا وہ خلیفہ اول ہیں لہذا قرآن قرآن ہے یعنی یہ ساری چیزیں اس پر آگے مرتب ہوں گی لیکن لفظ امکان خطا جس کا مفہوم غیر معصومہ بیان کرنا ہے یہ بولتے وقت بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ بے خطا بے گناہ سیدہ ظاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ جس خطا کا یہاں امکان بتایا گیا وہ گناہ نہیں اور جب خطا گناہ کے ساتھ ملا کے بتایا جاتا ہے تو پھر اس لفظ خطا سے گناہ کی بو آتی ہے تو یہاں امکان خطا ماننے کے باوجود سیدنا پیرمیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا میرا سارے اہل سنت کا پھر بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہم یہی کہیں گے کہ بے خطا بے گناہ سیدہ ظاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ گناہ نہ خطا سیدہ ظاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اب وہ جو جملہ بولا گیا پیرمیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی گفتگو کی تشریح میں وہ جملہ ہے جو مقابل ہے اس کے رد کے لیے پیر صاحب کی تشریح کا جملہ مقابل کے رد کے لیے اپنے طور پر تو ہم اس وقت بھی کہہ رہے ہیں بے خطا بے گناہ سیدہ ظاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ لیکن جس وقت ان سے خطا کی نفی کر کے سیدنا صدیق اکبر کو ظالم کہا جا رہا ہے تو اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حملے سے بچانے کے لیے پہلا جو سٹیپ ہے وہ اختیار کیا جا رہا ہے جوابی طور پر اور اس میں بھی یعنی جواب دیتے ہوئے اپنی طرف سے نہیں جواب دیتے ہوئے ان کو جو خطا کی نفی کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالم قرار دے رہے ہیں تو ان کے جواب میں خطا اور وہ بھی اجتہادی جو گناہ نہیں جو غلطی نہیں جو عجر ہے اس کی نسبت کر کے اور وہ بھی کہ جس کی بقا نہیں اس طرح کر کے آگے قرآن کو بچایا جا رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر پھر ظالم نہیں آپ کا جمع کیا ہوا قرآن درست ہے آپ دینِ اسلام کے خلیفہ اول ہیں اس ساری چیز کو آگے بچایا جا رہا ہے یہاں تک کہ جواب دیتے وقت جو تیسرا مرحلہ ہے جو لفظ امکان خطا اور اس پر پھر آگے اس کی تشریح کے بولے گئے آج اس گفتگو میں میں ان لفظوں کی جگہ اور لفظ دے رہا ہوں یعنی لفظ امکان خطا یا پھر اس کی آگے تشریح اس کی بھی یہ بھی نہ بولے جائیں اور جواب بھی دیا جائے کہ جس وقت روافظ یہ کہیں گے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ معصومہ ہیں ناجائز کام کا اعتقاب نہیں کر سکتی تھی خطا کا امکان ہی نہیں تھا خطا اجتہادی بھی نہیں کر سکتی تھی تو ہم جواب میں لفظ خطا وہ مخصوص اجتہادی خطا وہ جو کہ عیب نہیں وہ جو کہ گناہ نہیں وہ جو کہ ایک اجر و سواب ہے لیکن چونکہ کچھ عوام کو اس میں گمراہ کیا جا رہا ہے عوام تو کیا خواست کو بھی تو میں کہتا ہوں جواب دیتے وقت جہاں سیدنا پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے امکان خطا لکھا اور پھر اس کی آگے تشریح کی گئی میں آج کی گفتگو میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہم اب جواب میں عوام کے اعتقاد کے تحفظ کے لیے نہ امکان خطا بولیں گے نہ اس کی تشریح بولیں گے بلکہ جب وہ کہیں گے روافظ کہ مخدومہ کائنات سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی انہا معصومہ ہیں اور ابو بکر صدیق جو ہیں انہوں نے فدق نہ دے کے معذلہ ظلم کیا تو ہم جواب میں لفظ خطا لائے بغیر کہیں گے کہ سیدہ معصومہ نہیں ہیں اور ابو بکر صدیق ظالم نہیں ہیں یعنی امکان خطا یا اس کی تشریح کی جگہ یہ جملہ کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کروڑ ہاشانوں کی مالک ہیں مگر معصومہ نہیں ہیں کہ ان کے مطالبہ پر جب نہ دیا گیا فدق تو صدیق اکبر ظالم بن جائے نہیں سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ معصومہ نہیں ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیکر میں ظلم کے کروڑ میں حصے کا کروڑ میں حصہ بھی نہیں ہے اور فدق کے معاملہ میں آپ کا فیصلہ وہ قرآنی فیصلہ ہے ایمانی فیصلہ ہے جس پر ساری آل نے پہرا دیا ہے اور سارے اصحاب نے پہرا دیا ہے تو یہ ہے کہ وہ جو لفظ مشروع طریقے سے محمود معنی میں مقصود وقت کے لیے جواب دیتے وقت بولا گیا لکھا پیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہم نے اس لفظ کی جگہ اب اور لفظ لے کے عوام کو کوئی مغالطہ نہ دے یہ نعرہ لگا دیا بے خطا بے گناہ سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بے خطا نعرہ ڈرو عوام